مدیہ پدیش کے سابق وزرعالہ کملنات نے ریاست میں بدھ کو منقد ہوئے روزگار میلوں کے مسئلے پر حکومت پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے ہوئے آج کہا کہ پچھلے سولہ برسوں سے بی جے پی حکومت روزگار کے سلسلے میں جھوٹی یقین دہانی اور جھوٹے دعوی کرنے کا کام کر رہی ہے مسئلے پر حکومت روزگار کے سلسلے میں جھوٹی یقین دہانی اور جھوٹے دعوی کرنے کا کام کر رہی ہے ابھی بھی روزگار میلے کے نام پر روزگار کے جھوٹے دعوی کیے جا رہے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ بیک لوگ کے خالی عہدوں پر بھرتی کے جھوٹے وعدے بھی کئی برسوں سے کیے جا رہے ہیں ریاست میں ریجسٹر بی روزگار نوجوانوں کی تعداد چونتیس لاکھ کے خریب پہنچ چکی ہے اور انہوں نے مخصوص مقام کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ابھی حال ہی میں ریاست کے گوالیار کورٹ میں چپراسی ڈرائیور مالی اور صفائی حلکاروں کے پندرہ عہدوں کے لیے گیارہ ہزار سے زیادہ عالی تعلیم یافتہ لوگوں کو درخوص دیتے ہوئے دیکھا ہے یہی حالت اجین کورٹ میں چپراسی اور ڈرائیور کے پچیس عہدوں کے لیے تھی ان دور میں طلبہ سے بات چیت کے دوران وزرعالہ کی تقریر کے دوران روزگار کی مانگ کے سلسلے میں نعرے بازی کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں اور سابق وزرعالہ نے الزام لگایا کہ یہ تصویر ریاست میں روزگار کے حالات کو بیان کر رہی ہے شرمناک بات ہے کہ اس کے بعد بھی سچائی کا اعتراف کرنے کے بجائے حکمت جھوٹ بولنے پر آمدہ ہے